26 فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور 27 فروری کو جو ہم نے کیا اس میں بڑا فرق تھا اسلام علیکم ناظرین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر جنگ بندی کا معاہدہ اس وقت کیا گیا ہے جب 27 فروری قریب آگیا ہے ہندوستان اور پاکستان نے کنٹرول لائن اور تمام سیکٹروں سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور اس فیصلے کا سرد کے آر پار رہنے والے دونوں طرف کے کچھ لوگوں نے جہاں خیر مقدم کیا ہے وہیں پاکستانی عوام کی اکثریت کو خدشات بھی ہیں برائٹ تینکر کی رپورٹ کے مطابق عوام الناس کی اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے وعدوں معاہدوں کی ہمیشہ پاسداری کی لیکن چانکیائی دھوکے بازیاں ہندوستانی حکومت اور ان کے دادوں پر دادوں کی خصلت میں شامل ہیں ہندوستان ایک دہشتگرد ملک ہے اور کشمیر پر ناجیز قابض ہے کنٹرول لائن سیز فائر کی مخالفت ہمیشہ ہندوستانی آٹھ لاکھ آرمی زبردستی کشمیریوں پر مسلط کر رکھی ہے ان کی طرف سے ہمیشہ خلاف ورزیاں کی گئیں پاکستان نے ہمیشہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہندوستانی افواج کو رول آیا تاریخ گواہ ہے پہل ہم کرتے نہیں اور دشمن اگر شرارت کر دے تو میدان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے دشمن زیادہ تعداد اور طاقتور ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمارے سامنے میدان چھوڑ کے باگا ہے واضح رہے ناظرین کہ دو ہزار تین سے ہندوستان اور پاکستان کے مابین کنٹرول لائن پر جنگ بندی نافذ ہے لیکن ہندوستان خلاف ورزی کرنے سے باز نہیں آتا تھا جس پر مجبورا پاکستان کو جوابی وار کرنا پڑتا تھا اور اسی جوابی وار کے سلسلے میں ستائیس فروری دو ہزار انیس پر رات کے اندھیرے میں انڈین تیارے ایل او سی کی خلاف ورزی کی تو پاکستان نے سرپرائز کا اندھیا دیا تھا اور بھارتی علاقے راجوڑی میں جا کر دو انڈین تیاروں کو مار گرہا تھا جس پر ساری دنیا میں انڈیا کی جگھنسائی ہوئی تھی دونوں ممالک کے ڈریکٹرز جرنل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان آٹ لائن پر بات چیت کے دران اس مہدے کو تیپ آیا گیا ہے زاکرات کے بعد مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرد پر مستقل امن قائم رکھنے اور ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے جنگ بندی اور دیگر معاہدوں پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا سرد کیار پر کہ کشمیریوں نے اس معاہدے کے خیر مقتم تو کیا ہے لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ انڈیا معاہدے کی پاسداری کبھی بھی نہیں کر سکتا بھارتی افواج جہان احطے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں وہیں آزاد کشمیر کے آبادی والے علاقوں میں جب چاہے اندہ دند گولہ باری کر کے انسانی جانوں اور املاک کو برباد کر دیتی ہیں اور جواباً پاک فوج کی کاروائی پر دنیا کے سامنے رونا دھونا ڈالنا ان بھارتی حکمرانوں میڈیا اور افواج کی پرانی عادت ہے موسیقی